اسلام علیکم جو گزشتہ دنوں ایک یوتھیا جو ہے وہ کسٹڈی سے رہا ہو کے آیا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے آج کل یوتھیا اگر کسٹڈی میں ہیں تو کس کی کسٹڈی میں ہیں ان سے رہا ہو کے واپس آیا تو دوست احباب ان سے اظہار ہمدردی کے لیے گئے اور اس میں قبیلہ پٹواریان کے کچھ لوگ بھی شامل تھے اور قبیلہ پٹوار جو ہے اس نے ہمیں یہ بات بتائی کہ ان یوتھیا صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اندر جو بھی سلوک ہوتا رہا ظاہر ہے کہ وہ ڈیفینس کا یوتھیا ہوا اور مطلب کہ کرے لادوسا نیم چڑھا تو وہ انہوں نے جیل کی جتنی بھی صحبتیں تھیں ان کا جو تھا وہ اظہار بھی کیا اور انکشاف بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار آپ کیسے پکڑے گئے تو یوتھیا نے بتایا کہ جناب میرا موبائل جو تھا وہ اس میں آ گیا تھا وہ جو سسٹم ڈیٹیکٹ کرتا ہے اس میں وہ کیا ہوتا ہے وہ جو بھی ہوتا ہے اس وقت ذہن سے نام نکل گیا آ رہا ہے ذہن میں لیکن زبان پہ نہیں آ رہا اچھا وہ جو ہوتا ہے نا جی اس میں سیم جی کی لوکیشن وہ آ گئی تو پھر وہ لے گئے اور مطلب کہ لے گئے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے رکھ لیا اور پھر وہاں پہ چلتا رہا سلسلہ وہ وہاں پہ وہی کام کرنے گئے تھے صاحب جو کہ وہاں پہ اس دن ہوا لیکن انہوں نے ایک بات جو کہی اپنے ساتھیوں کو اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں بتائی انہوں نے کہا کہ یار ہم وہاں پہ احتجاج کرنے گئے تھے ہم توڑ پھوڑ کرنے والے نہیں تھے اسی لئے انہوں نے رہا کر دیا ساری تحقیق کے بعد بریفنگ ڈی بریفنگ کے بعد انہوں نے ہمیں رہا کر دیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے ان کے چہروں کے اوپر جو تھا ان کے چہرے لپیٹے ہوئے تھے ان کے موبائل ان کے پاس نہیں تھے اگر تھے تو آف تھے سمیں باہر نکلی ہوئی تھی ان کی ٹھیک ہے ملکہ وہ نہیں تھے وہ لوگ جو تھے نا اور وہ لوگ جو تھے وہ ان کے لہجے پشتو والے تھے جو آئے ہیں انہوں نے کچھ دیر کے اندر بڑے ٹرین اور تربیتی آفتہ تھے دیواریں پھلانگی ہیں اندر گئے ہیں تباہی فیری ہے یہ وہ کر کے ٹھیک ہے اور پھر وہ نکل گئے ہیں اور ہم جیسے لوگ جو تھے وہ مور لوٹتے ہوئے اور سالن لے جاتے ہوئے پکڑے گئے کیمرے پہ آگئے اور پھر اب تک اپنی صفائیاں بھوگت رہے ہیں وہاں سے پھر ہمارا جو برین ہے جو مائنڈ ہے وہ ٹریول کرنا شروع ہوا کیونکہ جس دن یہ واقعہ ہوتا ہے اس سے ٹھیک دو دن کے بعد ایک ایسے اجتماع میں جو مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کرتی ہے جمعیت علماء اسلام جو کرتی ہے اس میں ریپورٹ ہیں کہ ستر پچھتر کے قریب لیکن ترتالیس لوگوں کی افیشل ریپورٹ جاری کی گئی جو ترتالیس تاکی محدود رہتے ہیں اس میں دھماکہ ہوتا ہے ان کے جے یو آئی کے جلسے کے اندر خود کچھ دھماکہ کیا جاتا ہے اور اس خود کچھ دھماکہ کے اندر درجنوں افراد کہلیں جی وہ جہاں بھاک ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اور سینکنوں زخمی ہو جاتے ہیں جو ابھی تک ہاؤسپیٹلز کے اندر ہیں یہ کیا ہے اس کے بعد پھر آج عمران احمد خان نیازی صاحب کی گرفتاری جو ہے اس کی اب تک کی جو خبریں ہیں ان میں کے پی کے دور درازدگوں کے اوپر اس کے حوالے سے احتجاج ہوا ہے تو پھر میرا خیال یہ آیا کہ شاید اگلی پاکستان کی سیاست جو ہم نوٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ اس وقت لاہور میں سیاست ہو رہی ہے اسلام آباد میں ہو رہی ہے یا کراچی میں ہو رہی ہے میرا خیال یہ سارا ارائلیمنٹ ہو جاتا ہے اگلے مستقبل کی سیاست کے پی میں ہو رہی ہے اور کے پی کے اندر جو پیوٹل رول ہے وہ والا طبقہ یا وہ والا گروہ یا وہ والا گروپ ادا کر رہا ہے اور مستقبل میں بھی وہی مرکزی کردار ادا کرے گا جن کو جو کہ بعض اطلاعات کے مطابق چالیس ہزار ہیں جبکہ ہم ان کا نکتہ نظر سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بیس ہزار ابھی آئے تھے چالیس اور آنے تھے تو پھڑا پڑ گیا تھا بیس ہزار لوگ ہیں ان بیس ہزار لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ پانچ ہزار بھی جنگ جو نہیں ہیں اور باقی جو ہیں ان کی فیملیاں ہیں فیملیاں بھی تو ان کی ہوتی ہیں تھانا تھانا بچے ہوتے ہیں اچھا اب یہ لوگ جو ہیں ان کو واپس لانے اور بسانے کا جو اریجنل پلین تھا اس کے تحت ان کو لایا جانا تھا اور پہلے ان کو ڈی وہ کیا کہتے ہیں ڈی نیکلر آئیز کیا جانا تھا یا وہ مطلب کہ انہیں ڈی بریف کیا جانا تھا انہیں نارملائز کیا جانا تھا ایکسٹریمزم سے انہیں نارمل زندگی کی طرف لایا جانا تھا ظاہر ہے پہلے ایکسٹریمزم کی طرف جب نارملائزیشن کی طرف لے کے آتے تھے تو اس کے پیسے تو ہم امریکن دیا کرتے تھے تو اب امریکن وہاں سے دفعہ ہو گئے آپ کو آنستان سے آپ کو پیسہ دینے والا نہیں تھا جب ان کو لانا مقصود تھا تو پھر ان کو انہیں واہی کہا گیا کہ کھانگ دے جاؤ تو لنگ دے آؤ ٹھیک ہے کھانگ دے آؤ تو لنگ دے آؤ ٹھیک ہے بس آپ آ جائیں جیدر آگے بیٹھ جائیں اب جو لائے گئے ہیں ان کے خیال کے اندر war is the only economy to move forward جنگی معیشہ تھی ان کے خیال کے اندر وحد معیشہ تھی بندے ماریں پیسے ملیں گے بندے اغوا کریں پیسے ملیں گے گاڑی کو بم ماریں پیسے ملیں گے بچہ پھٹنے کے لیے دے دے پیسے ملیں گے ان کی معیشت جنگ کے گرد گھومتی ہے ان کی معیشت جو ہے وہ بنیادی مہارتوں کے گرد نہیں گھومتی جو ایک دوسرے کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں میں ٹی ٹی پی کے گریلوں کی بات کروں ان کی زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے مشکلیں پیدا کرنے پیسے پکڑ کے ایک دوسرے کی جو ہے دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے دوسرے کو قتل کرنے کے گرد گھونتی ہے جس طرح لاہور شہر کے اندر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آٹھ سے دس ہزار بچے ایسے ہیں جو کہ دس ہزار لے کے بندہ قتل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے فائرنگ کروانی ہو تو میرا مطلب ہے کہ پنیاس آٹھ ہزار پیاد دیو تو بندہ مروا دیو کسی دیکھ کرتے ہیں فائرنگ کروا دیو دس ہزار تو ویسے میں نے کہا نا وہ پچھلے جنہوں پکڑا بھی گیا تھا نا جس کو پیسے دے کے وہ زبیر نیازی نے وہ خوصہ کے گھر پر فائرنگ کروائی تھی زیادہ رنگوازی ہو جاتی ہے نا بڑا اتاقمر پر حملہ ہوا تو اسی طرح یہ اسی نسل کے لوگ ہیں جی لیکن یہ یہاں پہ جو رہنے والے ہیں یعنی لاہور کے جو ٹارگیٹ کلرز ہیں وہ اس کو ایک پروفیشن سمجھ کے کرتے ہیں وہ ٹی ٹی بھی کرتے ہیں نا رہے تو مزد ترکاوی لائے دن تو خیار یہ لاہور والے بند کسی بچے کو میں نے کہا آپ انٹرویو کر کے پوچھیں کہ اس کے پاس اپنا ایک سیٹ آف لوجک ہوگا اس کے پاس جسٹیفکیشن ہوگی کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں اس کو دیو نیکلرائز پھر میں مجھے دیو نیکلرائزی نکلتا ہے اس کو اس سٹیٹ آف مائنٹ سے نکال کہ ایک نارمل ہیومن بینگ بنانے کے لیے ہماری ریاست کے پاس نہ وقت ہے نہ سرمایہ ہے نہ پیسہ ہے نہ سرمایہ ہے اور نہ اس کا کوئی ارادہ ہے ریاست ان کو استعمال کرنے پر یقین رکھتی ہے اسی طرح ان بیس زار لوگوں کو ابھی سوچا گیا کہ ان کو ہم آئندہ استعمال کریں گے ان کو بھی کوئی مرکزی مسلم لیگ یا ملی مسلم لیگ بنا دیں گے اور ان سے الیکشن لڑوائیں گے اور کہیں گے دیکھیں جی ہم نے ان کو نارملائز کر دیا اور مین دھارے کے اندر جو ہے مین سٹریم کے اندر ان کو شامل کر دیا ہے تو لہٰذا اب ان کے خلاف ساری دنیا انتہا پسندی کے اور دہشت گردی کے الزامات ان پاس سے ویڈراؤ کر لے یہ ہم اپنے ہاں آئیں جس طرح عمران احمد خان نیازی اور اس کے فالور نے اپنی ایک الگ سے کائنات بسائی ہوئی ہے جس میں ان کے اپنے دلائل ہیں اور اپنے براہین ہیں اور اپنے جو ہیں وہ ساری چیزیں ہیں اور وہ اسی میں رہتے اس کو ایکو چیمبر بھی کہتے ہیں امارے اولاغیات کی دنیا کے اندر اس کو جس میں بندہ اپنی ہی آواز سن کے اس کو حقیقت جان لیتا ہے اپنی گونج جو اس کو ایکو سنائی دیتی ہے اپنی گفتگو کی اپنے خیالات کی وہ سمجھتا ہے یہی ریالٹی ہے تو یہ سارے ایکو چیمبر کے رہنے والے لوگ ہیں اپنی اپنی سپیسز جمع بسا کے کوئی رو رہی ہے کوئی رو رہا ہے ہے کوئی ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہا ہے کپتان کی پہلی رات تک کیسے گزرے گی ہاں تو ناشتہ لے گئے جانا صبح میرا مطلب جیل میں کیسے گزرے گی انہوں نے ایک اپنی الگ یونیورس بنائی ہوئی ہے اور بسائی ہوئی ہے جس میں وہ رہتے ہیں اور بڑے مطمئن رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح ان کے بھی ایک یونیورس ہوتی ہے اپنا ایکو چیمبر ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنی ہی باتیں کرتے ہیں اور اب جو ہے یہ ایک صورتحال ہے تو میں اگر بنیادی طور پہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں پاکستان کے اندر الیکشن ڈلے ہو گئے ہیں جی دو تین ماہ کے لیے ڈلے ہوں گے الیکشن اب بندہ کسی بھی حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا کیونکہ آئینی طور پہ تو ڈلے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے آئینی طور پہ تو منتخب حکومت جو ہے کونسل آف کومن انٹریسٹ میں بیٹھ سکتی ہے لیکن انہوں نے دو کیر ٹیکر کمتیں بنا کر رگڑ دی اب بار شو کوئی پوچھنے دوسرائی نہیں ٹھیک ہے اب ان کے پاس اپنا سیٹ آف آرگومنٹ ہے کہ عمران خان صاحب اتنا گند پا ڈال کے گئے ہیں کہ اب اس گند کو سیرا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑ وائلیشنز کرنا پڑ رہی تو آپ ایمرجنسی لگا کے پھر سارا ایک دفعہ کر لیتے آپ کی حمد نہیں پڑی ایمرجنسی لگانے کی کیوں بھلا اپنا بیٹھے ہوئے تھے نا عمرتہ بندیال صاحب بیٹھے تھے وہ پڑا ڈال کے بیٹھ جاتے اب ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے نئی مردم شماری پہ نہ کروایا تو کوئی ایک اپلیکیشن منگوالی جائے گی اور ان کو خبر ہے یہ میں الگ سے بات کروں گا آپ کے ساتھ کہ ان کے پاس خبر ہے کہ جناب کسی کی اپلیکیشن تیار ہو گئی تھی وہ جائے گا تو جانتے جاتے گند تو ڈال کے جائے نا عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ گند تو اور ڈال دے نا تاکہ نہ الیکشن کروانے جگہ ہوں یا نہ روکنے جگہ ہوں اور پھر پاور ازیوم کر لیں ڈی لیمیٹیشن کی اور عدلیہ جو ہے وہ اپنی نگرانی کے اندر ڈی لیمیٹیشن کروائے عدلیہ کچھ بھی کر سکتی ہے نا ٹھیک ہے نا وہ کہے یہ بھی پاور ہماری ہے 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 پھر وہ ہی ہونا جو چودہ ہماری تھی الیکشن ڈی لیٹ نہ لویا تھا اینی ہاؤ اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو بھاؤ ہے اس کا فیصلہ کے پی میں ہونا ہے اور کے پی میں بھی وہ فیصلہ جو ہے وہ ان بیس ہزار لوگوں کے گرد گھومنا جو میری اطلاع کے مطابق بیس ہزار ہے جن میں چھے سے آٹھ ہزار جنگ جو ہیں ہزار بارہ سو خود کچھ بھی ہو سکتے ہیں باقی پانچ سے چھے ہزار جنگ جو ہیں اور وہ جو ہیں انلیش کر ہونے کے لیے تیار ہیں سیٹلڈ علاقوں کے اندر سیٹلڈ علاقوں کے اوپر اور وہاں پہ تباہی پھیرنے کے لیے لیکن اب دیکھنا یہ ریاست ان سے کیسے نپڑتی ہے یہ ایک الگ کوسٹن ہے لیکن بڑے حیرت انگیز طریقے سے بڑے ڈسکریٹ طریقے سے یہ پہلو ہماری روز مرہ ڈسکشن میں نہیں آرہا ہماری روز مرہ ڈسکشن میں یہی ہے کہ عمران خان پڑے آ گیا عمران خانوں چھتر پڑے نہیں کہ نہیں پڑے عمران خان کو جوتے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے اور جو ہے وہ بس اس نے کیا پیا کیا کھایا جیل کے اندر اور وہ کیسا ہے ہمارا جو کورس آف ڈسکشن ہے وہ اس طرف نہیں جا رہا جو اس وقت مسئلہ سب سے بڑا ریاست کو درپیش ہے یہ ایک اہم اشئو تھا میں نے کہا اس کی طرف آپ کے نشاندہی کر دوں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں